www.حضرتفیروزمیمن.org تلاوت کو بڑھا دیں ذکر کو بڑھا دیں اور چار آمان ہیں رمضان کے کلمہ شریف پڑھنا اور استغفار کرنا دو نمبر تین جنت کو طلب کرنا نمبر چار دوزت سے پناہ چانا پیارے شیخ نے ہمیں حدیث پاکی دعا سکھائی تھی کہ یہ دعا پر لیا کرو اللہم انی اسعالوکا رزاق والجنہ واعوذ بکا من سخطکا والنار اے اللہ میں آپ سے پہلے پہلے میں آپ سے آپ کی رزاقہ سوال کرتا ہوں جنت بعد میں کیونکہ آپ جس سے خوش ہوں گے جنت میں ہی تو جائے گا اور اللہ دوزت سے پناہ چاہتا ہوں پہلے آپ کی ناراضی کی پناہ چاہتا ہوں دوزت سے بعد میں آپ جس سے ناراض ہوں گے تو دوزت سے بڑھ کر ہے وہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فرشتوں سے کیا بتنا ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو کیا مطلب تقویٰ سے رمضان گزارا ہو وہ عرض کرتے ہیں کہ ہمارے معبود اور ہمارے مالک اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری پوری دے دی جائے اب دیکھیں آپ جب آگے عدیس پاک کے جملے سنیں گے آپ خود ہی سمجھیں کہ مزدوری کا مطلب کیا ہے تو حق تعالیٰ شانو ارشاد فرما دیں کہ اے فرشتوں میں تمہیں گھوا بناتا ہوں میں نے ان کے مرزان کی روزوں اور تراوی کے بدلے میں اپنی رضا اور مقفرت عطاف کر دی اور بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میری عزت کی قسم میرے جلال کی قسم آج کے دن اس اجتماع میں مجھ سے اپنے آخرت کے بارے میں جو سوال کروگے عطا کر دوں گا عطا کروں گا اور دنیا کے بارے جو سوال کروگے اس میں تمہاری مسئلت پر نظر کروں گا میری عزت کی قسم میرے جلال کی قسم میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوہ اور فصیحت نہ کروں گا بس اب بخشے بخشا اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا اللہ راضی ہو جائے تو بس فرشتے عجو اور ثواب کو دیکھ کر جو امت کو افتار کے دن یعنی ادل فطر کے دن ملتا ہے خوشیاں مناتے ہیں فرشتے اور ٹھل جاتے ہیں سہری کھانا سب کی طرف ایک دن میں نہیں آئیں گی نا سہری کھانے پر ثواب ہیں سہری نہ کھانا منا ہے جو پہلے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو امتیں تھیں ان کے اندر وہ سہری نہیں کر دیتے یعود و نصارہ ہمیں سہری کرنے کا حکم ہے چاہے کجور ہو چاہے ایک لکمہ ہو چاہے ایک آدھا گلاس دودھ کا ہو سہری کرنا کے لئے ہمارے کو ہمیں حکم ہے یہ آگے آستے آستے آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ مختصر اس لئے بتا رہا ہوں کہ ایسا وہ رات کو ہم محروم رہ جائیں کونسی بات سے محروم رہ جائیں مو بھی دھوتے ہیں ہاتھ بھی دھوتے ہیں پیارے شیخ فرماتے تھے کہ ترتیب سے وضو کر لو اور دو رکع تحجید پڑھ لو ٹھیک اور سنیا آپ آپ فرمایا کہ اب وقت تو ہے نہیں شہری بھی کھانی ہے دعا کیا مانگے ہیں فرمایا اللہ سے اللہ کو مانگ لوں حضرت شیخ العبدی سب ہو گیا نا جو تو میرا تو سب میرا فلت میرا زمین میری ٹک تو نہیں میرا تو کوئی شہ نہیں میری حضرت شیخ العدیس معاہ ذکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ یہی فضائل رمضان میں لکھا ہے کہ میری گھر کی خواتین گھر کے کام کاج کے ساتھ گھر کے کام کاج کے ساتھ روزانہ بارہ پندرہ سترہ ہٹھارہ پارے روز پڑھتی ہیں اور موقع اچھا ہے ہمارے یہاں قرآن پاک جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ تحصیح ہو رہی ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور اوقات بھی ہیں جس اوقات میں وقت ملے اچھا رمضان میں اپنے قرآن پاک ہم صحیح کرا لیں تاکہ کچھ تلاوت تو کر لیں ہم لو اللہ تعالیٰ مجرم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہی حدیث پاتھ اگر دل میں اتر جائے اور عمل والا میں بن جاؤں تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ہی کامیابی ہے اب ماں باپ سے کتنے لوگ روٹے ہیں کتنے کیسز چل رہے ہیں میاں بیوی کے یہ معنی ایسا ہے کہ بیسے بھی حکم یہ ہے لیکن اس میں تو خاص اپنا حق جو ہے وہ بھی چھوڑ دے آپ نہیں تو جنت کے وسط میں اس کو محل ملتا ہے پہل کر کے خاندان کے جھگڑوں کو ختم کرائیں آگے بڑھ کر خاندان کے جھگڑوں کو ختم کرائیں ہم سے وہ پرچے لے لیں لڑائی جھگڑے کے نقصانات کے جس میں حادث مبارکہ لکھی ہیں یہ پرچے لے لیں سبر کا پرچہ لے لیں غمدک کیوں آتے ہیں وہ پرچے لے لیں انشاءاللہ جنت کے مزہی مزے دنیا میں ہی ہم پا جائیں گے